ویلکم بیک ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہیلٹیوز تو کافی دن کی غیرہ آزری کے بعد آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ میں کافی دن جو بیزی رہا ہوں اس کے بعد میں نے سوچا کہ بہت ہی امیزنگ سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا جالوں پہلے تو آپ کے ساتھ پرگننسی کے حوالے سے ڈسکس کر رہا تھا تو ویڈیو آج کی بھی پرگننسی کے اوپر ہے یہ جو سبزیاں بغیرہ استعمال کرتی ہیں بٹامنس کو گین کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے لیکن ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کچھ ایسی سبزیاں بھی ہیں جو کہ آپ کے حمل کو گرا سکتی ہیں تو اگر آپ اپنے حمل کو سیکیور کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان چار سبزیوں کو تسلی سے جان لیں اگر آپ ان کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کی جو پرگننسی ہے وہ مسکیارج میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے جو پرگننسی ہوتی ہے وہ کسی بھی عورت کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ جو منتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں کر کے حاصل کی ہوتی ہے اگر آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی سے ضائع ہو جائے تو اس کا دکھ جو ہوتا ہے وہ والدین کی وہی پتہ ہوتا ہے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک کمارے افشیل یوٹیوب چینل احمد ایل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑوئے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی جو انفرمیٹی ویڈیو ہو وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے کریں تو سب سے پہلے جو میند ویڈیٹیبل ہے وہ یہ ہے گارلک گارلک جو ہوتا ہے وہ مورننگ سیکنس کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر پرس ٹریمیسٹر میں اگر آپ گارلک کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ادرک کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو پگنینسی ہوتی ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے تو دوسری جو سبزی ہے وہ یہ ہے کہ جو کریلا ہے کریلا جو بیسیکلی طور پر بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو اس کا استعمال جو ہوتا ہے یہ آپ کی پرگنینسی کو ضائع کر سکتا ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کریلا ہے اس کا استعمال بلکل بھی نہ کریں کیونکہ جو کریلا ہے اس کا بیس جو ہوتا ہے یہ مورننگ سیکنس کو بڑھا بھی سکتا ہے وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ کریلا کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اور جو تیسری چیز ہے یہ ہے بینگن جو بینگن ہوتی ہے یہ بیسیکلی طور پر پیرز کو لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو اس صورت میں پیرز کو لانے کے لیے جو بینگن ہوتی ہے یہ استعمال کی جاتی ہے تو یہی بینگن جو آپ ویسے شوکیہ طور پر بھی کھاتی ہیں یہ آپ کی پرگننسی کو زائے کرنے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے آپ بینگن بلکل بھی استعمال نہ کریں اور آخری جو سبزی ہے وہ یہ ہے کہ جو پپیتا ہے ہم ڈریکٹلی یوز بھی کر لیتے ہیں یا اس کی سبزی سالن بنا کر بھی استعمال کر لیتے ہیں تو پپیتا کا استعمال آپ کے لیے بہت زیادہ ہانی کارک ہو سکتا ہے نقصان دے ہو سکتا ہے پرگننسی کو ضائع کر سکتا ہے تو کائنڈلی آپ پپیتا گارلک بینگن اور جو لاسٹ ہے وہ ہے کریلا آپ بلکل بھی یہ چار سبزیاں استعمال نہ کریں اس سے آپ کی پرگننسی کو خطرہ ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کی واشنگ ایمہ دائیٹیف